حضرت شبہ کے ازالے میں کچھ سوال ہے صاحب ہی آپ نے پچھلے ایک سوال میں بڑی تفصیل سے ان کے پیسوں کے بارے میں بتایا لیکن اب سوال یہ ہے کہ کچھ کنشیوزن ہے اور وہ ہے استعمالی زیورات پر ہر جگہ یہ سوال آ رہا ہے اور ہم سے بھی یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ استعمالی زیورات پر زکاة ہے یا نہیں ہے واجب ہے یا نہیں ہے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے یہ استعمالی زیورات جو کہ روزانہ انگوٹھی چوڑیاں وہار وغیرہ جو خواتین پہنتی ہیں روزانہ کے استعمال میں رہتا ہے تو یہ فرمائیے کہ ان کے اوپر کیسے اس کو ہینڈل کریں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو سوال عجیب ہے کیونکہ زکاة ہوتا ہے یہ استعمالی زیورات پر اچھا اتفاقی بات جو غیر استعمالی ان پر تو ہی ہے تو استعمالی زیورات پر بھی زکاة ہے کیونکہ اگر یہ کہہ دیں کہ استعمالی زیورات پر زکاة نہیں تو میں تو سمجھتے ہیں تقریباً عورت زکاة کوئی بھی نہیں دے گی کیونکہ ایک آت دفعہ تو ہر عورتیں استعمال کیا ہی ہوتا ہے زیور اپنا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی زکاة ادا نہیں کرے گا اور یہ اچھا سوال آپ نے اٹھائی سوالے سے وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ جس کے انہوں نے یہ موقع ظاہر کر دیا اور کچھ آراب علماء کے اقوال بھی ذکر کر دیا کہ یہ استعمالی زیوروں پر زکاة نہیں ہے تو لوگ کنفیوز ہو گئے خواتین نے خاص طور پر مجھے بہت لوگوں نے سوال کیا اصل میں بات یہ استعمالی زیور پر بلکل زکاة ہے اور وہ جو ویڈیو ہے یا اور جو وہ حضرات کہتے ہیں اس پر ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی صحیح سریح دلیل ہی نہیں ہے کوئی صحیح سریح دلیل نہیں ہے کہ جس میں لکھاؤں کی استعمالی زیور پر زکاة نہیں ہے تو یہ انہوں نے جانب وہ اقوال آئیمہ کے ذکر کیا بلکہ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ اگر دیکھیں اس کے اندر بھی کوئی قرآن حدیث کی دلیل پیش نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعمالی زیور پر زکاة نہیں وہ ایک کنز کہتے ہیں کنز جو جمع شدہ خزانہ قرآن کریم کے آیت کے اس کنز کے اندر شامل کر کے اس کو ثابت کرنے کوشی کرتے ہیں ورنہ صحیح حدیثیں موجود ہیں ابودود و نسائی کی حدیثیں موجود ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمالی زیور ہی پر زکاة حکم فرمایا چنانچہ ابودود کی حدیث ہے کہ ازا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چاندی کی بڑی بڑی انگوٹیاں پہن رکھی تھی آہ در صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہے تعالیٰ فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے تعالیٰ خوش ہو کے فرمان لگی کہ یا رسول اللہ سلاللہ میں نے چناندی کی بڑی بڑی انگوٹیاں پہنی ہیں آپ کی زیند کے لیے آپ کی آرائشہ زیند تاکہ آپ دیکھ کر خوش ہوں تعالیٰ فرمایا اچھا یہ چناندی کی انگوٹیاں ہیں اس کی زکاة دیتی ہو تو فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں تو فرمایا یہ پھر تمہارے آگ کے لیے کافی ہے جانم کی آگ کے لیے کافی ہے مطلب اکねہ زکاة دو اس کی تو یہ ابودود کی حدیث ہے اور اس کو ابن حجر سقلانی رحمت اللہ علیہ جیسے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے ابن علامہ لبانی جو ہے بڑا محدث گزرا ہے اس تک نہیں اس کو صحیح قرار دیا ہے ابودود کی حدیث تو دیکھو استعمال کر رہی ہیں وہ پہنی ہوئی از عائشہ نے اس پر زکاة نبی فرما رہے ہیں اسی طریقہ امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ صحابیہ ہیں وہ جب وہ زیورات پہنتی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں زیورات پہنتی ہوں کیا اس پر زکاة ہوگی زکاة دوں اور نی فرمایا کہ یہ کیا یہ کنز میں شامل ہے جو جمع شدہ خزانہ یہ کنز میں شامل ہے آپ فرمایا کہ اگر تو یہ نصاب تک پہنچ جائے اور تم اس کے زکاة ادا کر دیا کرو تو پھر یہ کنز میں شامل نہیں ہے تو گوئے کہ استعمالی زیور کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی زکاة تم نے اگر دے دی تو پھر وہ کنز والی وحید میں شامل نہیں ہے لہٰذا یہ جائز ہو گیا تو یہ بھی عبودود کی حدیث اس کو بھی صحیح قرار دیا گیا پھر یہ ایک حدیث میں آتا ہے نسائی کی حدیث ہے عبودود میں بھی ہے ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہاں ان کی بیٹی تھی اس بیٹی نے بڑے بڑے سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے تو آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو کڑے سے پہن رکھے ہیں کیا تم اس کی زکاة بھی دیتی ہو تو خاتون سے کہا تو خاتون نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں زکاة بھی دیتی فرمایا کہ یہ تم چاہتی ہو کہ یہ جہنم کی آگ کی کڑے بن جائیں تو وہ گھبرا کے نہیں یا رسول اللہ انہیں فورا بچی کے آتوں سے اتار کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ اللہ کے رسول کے لیے تو یہ اس کو جو علامہ علبانی نے حسن قرار دیا ابن عجیس خرانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا تو صحیح اور حسن حدیثیں موجود ہیں یہ بلکہ سریع ہیں کہ استعمالی زیور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کو حکم فرما رہے ہیں تو یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے اور وہ جو لوگوں نے اس ویڈیو کو جو فالو کرنا شروع کر دیا یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے بلکہ میں نے کہا کہ اگر یہ اگر سوچ لیں کہ استعمالی زیور پر زکاة ہی تو پھر تو عورتیں تقریب زکاة دیں گی نہیں اور یہ تو نبی نے فرمایا کہ اگر عورتیں زکاة نکالتی رہیں اپنے سونے یا چاندی کے زیوروں کی تو وہ کنز کی وعید میں شامل نہیں ہے لہذا ان کی جو عدایگی ہو جائے گی اور سونے کے ذریعے دینے کر سکتی ہیں اس لیے اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لیکن نزدی کے زکاة برکہ استعمالی زیور بل مالکیہ کے ہاں وہ استعمالی زیور پر زکاة کا حکم نہیں لگاتے تو سوشل میڈیا کے اوپر جب کوئی ایسی چیز آئے پہلے یہ کنفرم کر لیا کریں کہ یہ آئمہ کے اندر اختلاف تو نہیں ہے یہ کسی امام کا مسلک ہے تو اگر وہ علماء یا عرب علماء کے اقوال ذکر کوئی کر رہا ہے تو وہ تو حملی ہیں وہ تو مالکیہ شعفی ہیں تو اپنے مسلک کے مطابق مسلہ بتا رہے ہیں تو اب آپ حنفی ہو کر کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں زیادہ حنفیہ کریں جی بلکل واجب زکاة اور میں نے بتا کہ حنفیہ کے دلائل زیادہ قوی ہیں کیونکہ واضح حدیث ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں موجود کہ استعمالی زیور پر زکاة واجب نہیں ہے کوئی ضعیف حدیث بھی ان کے پاس سریح موجود نہیں ہے صرف کنز کے عنوان کے در داخل کر گی جبکہ حنفیہ کے پاس جیسے میں نے بتایا یہ حدیثیں سریح اور صحیح حدیثیں موجود ہیں جہاں استعمالی زیورات جو عورتوں کے پاس وہ جو غیر استعمالی وہ ہر قسم کے زیورات پر ان کو یہ زکاة دینا واجب ہوگی حضرت یہ فرمائے کہ خواتین کے پاس یہ ویڈنگ رنگ ہوتی ہے جو کہ پانچ دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ڈالر کی ہوتی ہے جو پہنتے ہیں ڈائمنڈ کی رنگ ہوتی ہے تو اس پہ بھی زکاة ہونی چاہیے علیکہ وہ ویڈنگ رنگ کی چاندی کی یا سونے کی ہے یا ایمیٹیشن ایسے ایمیٹیشن نہیں اس میں جو پتھر ہے وہ اصلی ہے اگر ایمیٹیشن ہے پتھر کیونکہ ہیروں پر زکاة نہیں ہے ہیروں پر زکاة ڈائمنڈ وغیرہ جو کسی قسم کے ڈائمنڈ آپ سارے زیورات ڈائمنڈ کے بنائیں جتنے اس پہ زکاة نہیں ہے سونے چاندی کے اگر ہیں تو پھر اس پہ زکاة ہوگی بہت خوب بہت شکریہ